ہر پر ہی ٹریو میں پالک کی سیٹ کس طرح سے ہارویسٹ کروں گی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہی دکھاؤں گی فرنس تو ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہلو ایفرون ویڈیو کو مائی چینل کیسے ہیں آپ لوگ فرنس یہاں پر میں ایوننگ کی ٹائم اپنی گارڈن میں آ گئی ہوں اور میری پلانٹس کے حالت کچھ اس طرح سے ہو رہی ہے تو اب مائی کا مہینہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور ہمارے پلانٹس کے حالت اسی طرح سے ایک دو مہینہ رہنے والی ہے تو اب ہی میں نے پانیوں کے ربی نہیں دیا کیونکہ پانی میں نے صبح بہت اچھے سے دیا ہوا تھا تو جس کی وجہ سے پلانٹر ابھی تھوڑا گیلہ ہیں تو جو پلانٹر سکھا ہوگا تو اس میں میں پانی دے دوں گی فیلال ابھی یہاں میرے پلانٹس ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں بہت اچھے نہیں چل رہے ہیں تو آج میں کوئی کام نہیں کروں گی اپنے گارڈن میں میں آج آئی ہوں اپنے گارڈن میں سیڈز ہارویسٹ کرنے تو کونسے سیڈز ہارویسٹ کروں گی وہ ہے یہ پالک پالک کی سیڈز میں آج ہارویسٹ کرنے والی ہوں تو یہ پالک کی سیڈز میں نے گھر پہ ہی فری میں اگائے ہوئے ہیں تو تقریباً تین سال پہلے میں نے واو سے کچھ پروڈک مانگایا تھا تو اس میں مجھے پالک کے سیٹس پری ملے تھے تھوڑے سے تو جسے میں نے گروہ کیا تھا تو اسی سے میں نے اس سیٹس کو یہ دیکھیں ہارویسٹ کر رہی ہوں اسی سیٹس کو میں نے گروہ کیا پھر مجھے پالک ملا پھر میں نے پالک کی ہارویسٹنگ لینے کے بعد اس کی سیٹس کو کلک کیا پھر میں نے گروہ کیا پھر میں نے کلک کیا اسی طرح سے تین سال سے لگا تھا میں اسی سیٹس سے پالک بھی ہارویسٹ کرتی ہوں اور پالک کی سیٹس بھی تو اس کو میں سیف کر لیتی ہوں تو ابھی یہ لانس ٹائم جو میں نے ونٹر میں پالک گرو کی تھی تو اس کی سیٹس اب بند کر تیار ہو چکے ہیں اور بہت سارے سیٹس تو جھائے کر گر چکے ہیں تو آنڈی ویگر ہمارے ہاں آ رہی تھی اس وجہ سے بہت سارے سیٹس گر گئے تو جو کچھ بچے ہوئے ہیں ابھی میں سوچتا ہوں کہ ان کو ہارویسٹ کرلوں ورنہ یہ بھی سیٹس میرے ختم ہو جائیں گے گر جائیں گے تو فرنس دیکھئے ویسے تو پالک ایک ایسی ویجیٹیبلز ہے کہ اگر ایک بار آپ کی گارڈن میں آ جائے تو وہ بلکل بھی نہیں جاتی کیونکہ اس کے سیٹس جگہ جگہ پر گر جاتے ہیں اور وہ اپنے آپ ہی جرنیٹ ہو جاتے ہیں برسات کے آنے پر تو وہی میں سوچتا ہوں کہ اس کو تھوڑا میں کلک کر کے رکھ لوں کیونکہ نیکس ٹائم جب مجھے گرو کرنا ہو تب مجھے بہت ایزلی یہ مل جائے اور میں ایک ہی جگہ پر اچھے سے بڑے کنٹینر میں اس کو گرو کر سکوں فرنس یہاں پر میں اگر ہوں اپنے پلانٹ کے پاس تو یہ پلانٹ آپ میرا دیکھ رہے ہیں یہ پوری طرح سے سوک چکا اور یہ بڑے سے گرو بیک میں لگا ہوا تھا تو میں نے اس بار اس میں تین بار ہارویسٹنگ کی اس پلانٹ سے پالک کی تو مجھے بہت اچھے اور بہت ہی اورگینک پالک ملیں اس سے اور بہت ٹیسٹی تھے وہ اور اورگینک چیز کی بات ہی الگ ہوتی ہے فرنس تو یہاں پر میں اس سیٹس کو اس طرح سے کلیک کر رہی ہوں تو ابھی اب دیکھ رہے ہیں پھر بھی اس میں نانہ کرتے ہوئے بہت زیادہ سیٹس ابھی بھی لگے ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے میں نے اس کو ہارویسٹ کی اور یہ پوری طرح سے پک چکے ہیں مہچور ہو چکے ہیں اور اب ان کو ہارویسٹ کرنے کا ہی ٹائم تھا اگر ہم اس ٹائم میں سے ہارویسٹ نہیں کرتے تو ہماری اسی جو ہے وہ اپنے آپ ہی جھر کر گر جاتی تو ابھی میں اپنے سارے پلانٹس سے اس طرح سے نکال رہی ہوں کیونکہ پتہ ہے میں ایک ہاتھ سے اس کو نکال رہی ہوں اور دوسرے ہاتھ سے میں ویڈیو بنا رہی ہوں تو یہ میرے ہاتھ میں آنے سے پہلے ہی نیچے گر جا رہے ہیں تو اس لئے میں نے اتنی سیٹس آپ کو ہارویسٹ کر کے دکھائیں گے اور کافی سارے سیٹس ابھی لگی ہوئے ہیں تو ان کو میں میں نکال لیتی ہوں نکالنے کے بعد میں اس کو سٹور کر کے رکھ لوں گی اور اس کو کوئی شیڈ گیر یا میں نئے رکھوں کیونکہ یہ بہت اچھے سمیچے اور ہو چکے ہیں تو ابھی ہم نے دیکھے سارے سیٹس نکال لیوں اور یہ دیکھے کتنی سارے سیٹس مجھے مل گئی ہیں تو اس کو میں برسات کی تائم پر گروہ کروں گی ابھی نہیں ابھی میں اس کو سٹور کر کے رکھ لوں گی تو اس کو میں کس چیز میں سٹور کر کے رکھوں گی وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گی فرنس تو اس کو بس سمپل ایسے ہی کسی کاغذ میں آپ فولڈ کر کے رکھ لیں اور فولڈ کرنے کے بعد میں جہاں سیٹس رکھتی ہوں جس پولیتین میں اسی میں میں اس کو رکھ دوں فرنس یہاں پر میں نے کاغذ میں اسے دیکھئے لگی تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ہاں بیل آئیکن کو پرس کرنا نہ بھولیں اس سے میرے آنے والے ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے گی ملتی ہوں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے گوڈ بائی ہیپی گارڈننگ